السلام علیکم ناظرینِ کرامی آج کے سبق کے لیے کن کن علماءِ کرام کی تفسیر کی کتابوں سے مواد جمع کیا گیا ہے اس کو دیکھنے کے لیے اسکرین پر ایک نظر فرمالے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرینِ کرامی آج تفسیرِ قرآن میں سرے بقرہ کا ساتھوہ سبق ہے پچھلے سارے اسباق کی ویڈیوز کی لنک ریسپشن میں دی ہوئی ہے بہرحال آج کا سبق شروع کرتے ہیں سرے بقرہ کے آیت نمبر پچیس ہے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغات تیار ہے جن کے نیچے نہرے بہتی ہوگی جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی فل رزقہ کے طور پر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا اور انہیں وہ رزقہ ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویا ہوگی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے آیت نمبر چوبیس میں اللہ تعالی نے قرآن کا انکار کرنے والوں کے لیے جہنم کا ذکرہ فرمایا اب اس آیت نمبر پچیس میں قرآن کا پیغام قبول کرنے والوں کے لیے اللہ تعالی جنت کا ذکرہ فرما رہے ہیں اور قرآن کی یہ خاصیت ہے کہ قرآن میں ہر مضمون تقابل جائزے کے ساتھ بیان ہوا ہے مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جہاں کہیں کفر کا تذکرہ ہوگا تو ساتھ ہی ایمان کا بھی تذکرہ ہوگا جہاں عذاب اور سزا کا ذکرہ ہوگا وہاں پر ساتھ ہی نیک اعمال پر بدلہ اور ثواب کا بھی ذکرہ ہوگا اسی طرح جہاں پر اللہ کے غضب اور غصے کا ذکرہ ہوگا تو وہاں پر ساتھ ہی اللہ کی رحمت اور انعامات کا بھی ذکرہ ہوگا یعنی قرآن کا ہر مضمون اور ہر بیان پورے ایک بیلنس کے ساتھ ہوتا ہے بات کرتے ہوئے بیان اور تقریر کرتے ہوئے کسی ایک طرف جب پڑنا کسی ایک ہی چیز کا غلبہ ہو جانا یہ قرآن کے مزاج کے خلاف ہے بہرحال اس آیت میں ایمان والوں کو یہ خوشخبری دی گئی کہ ان کی لئے مرنے کے بعد کی زندگی میں ایسے باغات ہوں گے جس کے نیچے سے نہرے جاری ہوگی ان باغات میں سے جب بھی ایمان والوں کو فل پیش کیے جائیں گے تو کہیں گے یہ تو اسی طرح کے فل ہے جو ہم نے دنیا میں کھائے تھے اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جنتیوں کو جنت میں جب فل ملیں گے تو دیکھ کر کے کہیں گے کہ اسی طرح کے فل تو ہم دنیا میں بھی کھا چکے ہیں اب دوسرا مطلب یہ ہے کہ جنتیوں کو جنت میں داخل ہونے کے بعد پہلے دن فل پیش کیے جائیں گے اور پھر دوسرے تیسرے اور ہر دن فل کھانے کو ملیں گے تو جنتی کہیں گے کہ یہ تو کل کو ہمیں جو فل دیے گئے تھے اسی طرح کے فل ہے حالانکہ کھانے کے بعد پتا چلے گا کہ آج کے فلوں کا مزہ کل کے فلوں سے بلکل مختلف اور الگ ہے اور اسی طریقے سے ہر دن مزہ بڑھتا ہی جائے گا یہ تو جنتیوں کے لئے ایک نعمت ہوئی اور دوسری نعمت جنتیوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ایمان والوں کے لئے جنت میں پاکیزہ بیویا ہوگی ایمان والوں کو جنت میں جنت کی عورتیں یعنی ہرے بھی ملے گی اور دنیا کی عورتیں بھی ملے گی لیکن دنیا کی عورتوں کا درجہ جنت کی ہروں سے بڑھا ہوا ہوگا جنت میں دنیا کی عورتوں اور جنت کی ہروں کے درمیان ایک مقالمہ ہوگا ایک ڈائلوک ہوگا حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا والی عورتوں کو جنت کی ہرے کہے گی کہ ہم جنت کی مخلوق ہیں کستوری، عمبر، کافور اور زافران سے پیدا ہوئی ہیں اور تم تو کھاکی مخلوق ہو مٹی سے پیدا ہوئی ہو مگر تمہارا درجہ ہم سے بڑا ہوا ہے اور تمہاری خوبصورتی ہم سے زیادہ ہے اس کی کیا وجہ ہے دنیا کی عورتیں جواب دے گی لِسَلَوَاتِنَا وَلِسِيَامِنَا ہم نمازیں پڑھتی تھی ہم روزیں رکھتی تھی اس وجہ سے ہمیں یہ مقام ملا ہے اور تم تو یہاں مفت میں کھاتی پیتی ہو بہرحال دنیا والی عورتوں کو نمازوں اور روزوں کی برکت سے اور دین کے سلسلے میں مشکتیں برداشتہ کرنے کی وجہ سے جنت کی حروب پر سرداری ملے گی اور ان کا حسن و جمال جنت کی حروب کی حسن و جمال کو مات کر دے گا مگر شرط یہ ہے کہ مومن ہو کیونکہ آخرت کی کامیابی کے لیے ایمان شرط ہے اللہ تعالی نے اپنے فضلہ اور مہربانی سے عورتوں کو سہولت عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہی نماز پڑھے اور وہ عورت بڑی خوش قسمت ہے جس کا خاون نماز روزے کا پابند ہو اور یہ عورت اس کی خدمت کرتی ہو روٹی پکا کر دیتی ہو کپڑے دو کر استری کر کے دیتی ہو خاون کے گھر مال اور عزت کی حفاظت کرتی ہو تو یہ خاون کے ثواب میں برابر کی شریک ہے یعنی جتنی نیکیا اور ثواب شوہر کماتا ہے اتنی ہی نیکیا اور ثواب عورت کو بھی ملتا ہے شوہر مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے عورت کو گھر میں بیٹھے ہوئے شوہر کے برابر ثواب ملے گا اور گھر کے عورتیں خاص یہ بات اپنے دیان میں رکھے کہ نفلی روزوں اور نفلی نمازوں سے گھر کے کامکاج کا ثواب زیادہ ہے بہرحال دنیا کی ایمان والی عورتوں کا درجہ جنت کی ہروں سے بڑا ہوا ہوگا پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم فیہ خالدون جنتی لوگ جنت کی نعمتوں کے ساتھ جنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں میں دن بہ دن اضافہ اور بڑوتری کرتا ہی جائے گا بہرحال آج کا سبق پورا ہوا آپ کو سمجھ میں آیا یا نہیں آیا آپ ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے اب انشاءاللہ اپنی ملاقات ہوگی اگلے سبق میں تب تک کے لیے خدا نگہدار خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی